اسلام علیکم درستو کیا حال چرہ بھائی جان بڑی اچھے اچھی خبریں آئیں گی کیونکہ سیزن جو ہے وہ فیسٹیولز کا اور سپورٹس کا شروع ہو چکا ہے آج سولہ اکتوبر ہے اتوار کا دن ہے کل کو کل سترہ اکتوبر کو امان کا وومن ڈے بھی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری سیلیبریشنز بہت ساری ایوانٹس ہیں وہ ہوتے ہیں اور پھر بیس سے انتیس تک جو ہے امان میں ہاکی کے میچز ہوں گے جس میں صرف ہاکی کے میچز ہی نہیں بلکہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہی ہوگا جس میں فیملیز بچے بڑے ہر عمر کا بندہ جو ہے وہ جا کے انجوئے کر سکتا ہے ہاکی کے جو میچز ہیں اس میں چھے انٹرنیشنل ٹیم میں ہیں گلف ہاکی فیشٹا کے نام سے جاری ہے ایونٹ شروع ہوگا بیس سے انتیس تک اور اٹھائیس سنتیس کو فائنل کھیلے جائیں گے جبکہ جو باقی میچز ہیں رون میچز ہیں یا کہہ لیں کہ جو جنرل میچز ہیں وہ ہوں گے بیس سے ستائیس تک بیس سے ستائیس تک جو ٹائمنگ ہے میچز کی وہ دوپہر دو سے لے کے رات پر گیارہ بجے تک ہے جبکہ جو فائنل میچز ہیں ان کی ٹائمنگ اللہ آپ کا بھلا کرے ہوں گی آٹھ سے بارہ بجے تک رات کو یہ نہیں فائنل صرف رات پر کھیلے جائیں گے جو لیگ میچز ہیں وہ دوپہر دو بجے سے لے کے رات کو گیارہ بجے تک کے لے جائیں گے چھے انٹرنیشنل ٹیم میں ہوں گی چھے لوکل ٹیم میں ہوں گی اس کے علاوہ اور بہت سارے میچز بھی ہیں امان وومنہ کی ٹیم جو ہے اس کا میچز بھی ہے ان کے میچز بھی ہیں اور اس کے بعد انڈین سکول کی ٹیم میں ہیں ان کے میچز بھی ہیں دیکھتے ہیں اگر پاکستانی کو ٹیم اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یا پہ کھلاری پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ کے واقعے ہیں وہ ہے فوڈ سٹریٹ ہوگی اس میں فوڈ کے کمپیٹیشن ہوں گے اس کے علاوہ میوزک کا ہوگا ڈی جے وی جے اور ساؤتھ انڈین کچھ ایکٹر ایکٹرس چاہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ایک ملا جولا جہاں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا فیسٹیوال ہوگا جو کہ افتہ داس دن جارے رہے گا بیس سے انہ تیز داس دن جارے رہے گا سو ٹکٹس کے حوالے ابھی تھی کنفرم نہیں ہے ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ انٹری فری ہوگی اور اگر ٹکٹس ہوئی تو جاسو کے اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی شیئر کر دیں گے باقی اس کے علاوہ ایک اور خبر تھی مسکت جو ہے ایمی ڈی سی جو تھوٹی ہے انہوں نے نانسمنٹ کی ہے گیزر کے حوالے سے لیکٹی گیزر کیونکہ تھوڑی ٹھنڈ شروع ہو چکی اور آنے والے دنوں میں مزید ٹھنڈ بڑھے گی تو جو بھی لوگ گیزر ڈیوز کرتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ لیکٹسٹی کے ساتھ جو نا اپنے یعنی ڈریکٹ کھلوار نہیں کرنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیفٹی سکورٹی کا اور پہلے سے پریپیر کر لیں بہت سارے لوگوں نے تو گیزر کو بھی آن کرنا ہے بہت سارے نہیں بھی کرتے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی جوز کریں تو بہتر ہے سہت کے لیے ٹھیک ہے جی تو گیزر کی مینٹیننس اور باقی ایک ویسے سٹینڈڈ بنا لیں جو کہ ہے جس کو فالو بھی کرنا چاہیے کہ گیزر پہلے آن کر دیں جب پانی گرم ہو جائے تو سوچ آف کرنے کے بعد جوز کریں کیا جی اپنا خیار رکھے دعاوں میں یاد رکھے اور بیس سے انتیس قدر میں ہم بھی ویزرڈ کریں گے سلطان کا وہ سٹریڈیم میں جو ہے وہ جی ماچز ہوں گے سارے اور وہیں پر باقی جو چھوٹی چھوٹی دقریبات اور چھوٹے چھوٹے جو کہہ لیں کہ کھانے پینے کیا ہو گیا حال کی پھلکی شوپنگ کا وہ سب کچھ وہیں پار ہوگا جیسے کو مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی شہر کریں گے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ساکراللہ اللہ حافظ yes i'm done i'm done but i didn't stop it اللہ حافظ